بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی فود فیکس کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کساہ دوشہ عباد رکھیں اور آپ پر اپنے جامل کساہ بنائے رکھیں تو میں بنا رہی ہوں آج سویٹ اینڈ سار ڈرائگون چکن جو کہ ریسٹورنٹ سٹائل میں بناؤں گی تو سب بنانے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد النبی تو ساتھ میں میں نے بنائے ہیں ویجیٹیبل رائس چلیے چیزیں نوٹ کر لیں چکن لے لیا ہے اور یہ میں نے بونلیس چکن لیا ہے اس کو اس طرح سٹریپس میں کاٹ لینا ہے آپ چاہیں تو یہ چکن ونگ سے بھی بنا سکتے ہیں جیسا آپ کے بچوں کو پسند ہو تو ساتھ میں مسالے میں اس پر بہت کم جائیں گے ایک چمچ میں نے لے لیا ہے نمک اور ایک چمچ میں نے چلی فلیکس لئی ہے تین چمچ میں نے کارن فلور کے لے لیا ہے بڑے اور تین چمچ یہ میں نے میدے کے لے لیا ہے ایک میں نے انڈا لے لیا ہے لسن اور ادرک میں نے لے لیا ہے ایک چمچ اور یہ کرش کیا ہوا لیا ہے آپ اس کو لسن اور ادرک کا پورڈر بھی لے سکتے ہیں کالی مرچ ایک چمچ اور ایک چمچ وائیڈ مرچ ہے چلیے سب سے پہلے اس کو میرینیشن کر لیتے ہیں سارے مسالے ہم اس میں ڈال لیں گے اور میدہ اور کارن فلور بھی اس میں ڈال لیں گے اور یہ ایک چمچ میں نے چائنی سالٹ لیا ہے ساتھ میں یہ کان فلار ڈال رہی ہوں اور میدہ بھی سب کچھ اس میں ہی مکس کر کے انڈہ بھی اس میں مکس کر کے تو ہم نے اس کو میرینیشن کر کے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو آپ کو بتا ہے کسی بھی چیز کی میرینیشن ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے اور دیکھئے گھر پہ بنی ہوئی سویا سوس جو میں نے آپ سے کل ہی ریسپی شیئر کی ہے ساتھ میں ایک چمچ سرکہ دو چمچ میں نے کان فلار اس کے ڈالے ہیں سویا سوس کے اور ایک چمچ سرکے کا اور یہ میں نے آدھا لیمون سکویز کر لیا ہے لیمون میرا صحیح ہے تو میں آدھا ہی ڈال رہی ہوں اب اچھی طرح سے اس کو کوٹنگ اس کی جو ہے اس کو ہم مکس کر کے اچھی طرح سے رکھ لیں گے جتنی اچھی یہ آپ کی میرینیشن ہوگی اتنا ہی اچھا آپ کا یہ چکن بنے گا تو یہ دیکھئے گھنٹا ہو گیا تھا ہم مجھے رکھے ہوئے اب میں اس کو ایک ایک سٹرپس میں اس طرح لیادہ لیادہ سے ڈال کے تو فرائی کر لوں گی اب فرائی کرتے وقت آپ نے یہ دیان ضرور رکھنا ہے کہ یہ سٹرپس میں ہی بنایا ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ایک ساتھ زیادہ سے نہیں ڈال لینے اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ ایک ساتھ جوٹ جائیں گے اور آپ کا یہ جو چکن ہے یہ اچھا سا نہیں بنے گا اس طرح ہم اس کو فرائی کر لیں گے کیونکہ چکن کچھا ہے تو لو فلیم میں ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ پیارا سا کلر آنے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پاک جائے تو بہت ہی مزے کا یہ دیکھئے گولڈن سا کلر آ گیا ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور اسی طرح ہم سارے چکن کو فرائی کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد پھر آپ ہمارا جو دوسرا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو چلیے یہ دیکھئے سارا میں نے چکن فرائی کر کے رکھ لیا ہے اب اسی کڑاہی کو میں نے پھر سے دوبارہ دو لیا تھا اور اس میں میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا آئل اور اس میں میں نے لسن جو ہے کرش کر کے ڈال دیا ہے تو اس کی سوس ہم دیار کریں گے یہ میں نے چلی فلیکس لے لی ہے ایک چمچ اور آدھا چمچ میں نے کالی مچھ لے لی ہے اب دوبارہ سے میں نے مثالیں لیے ہیں یہ تین چمچ میں نے سویا سوس کے لیے ہیں اور تین چمچ میں نے اویسٹر سوس لیے ہیں چیزیں ہی میں نے گھر پہ تیار کی ہوئی ہیں آپ کو پتہ کیچپ کی ریسی بھی پہلے دے چکی ہوں اور سویا سوسی میں نے کل دی تھی تو جو نیو ہیں میرے چینل پر تو وہ ویڈیو بات کر سکتے ہیں اب ایک چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک ہم اس میں ہاتھ روک کے ڈالیں گے تھوڑا سا میں نے اس میں دو چمچ کی قریب سرکار ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم کک کریں گے تو یہ بہت اچھی سی اور بہت جلدی سے ساوس ریڈی ہو جاتی ہے اب میں نے دو کیوبز ڈال کے جو کیوب میں نے ہوم میٹ بنایا تھے تو وہ ڈال کے ایک گرم پانی لے کے تو اس میں میں نے یہ یخنی تیار کر لی ہے تو کیونکہ یہ سویٹ اینڈ سار ہے ریسیپی کا نام تو اس میں ایک بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا ہے میں نے اس سے بہت اچھا سا امیزنگ سا فلیور آ جاتا ہے اس میں اور کلر دیکھئے آپ اس کا کلر بھی دیکھی کتنا پیارہ لگ رہا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ ٹھیک ٹھیک بنانا ہے بلکل بھی آپ نے اس کو رنی رنی نہیں بنانا اسی طرح ہوتا ہے یہ چکن اور اس پہ کوئی سو اوہ میں نے ایک آن فلور بعد میں نہیں ڈالا تو ریڈی ہو گئی ہے ہماری ڈیش تو میں اس کے پر آدھا لیمون جو میں نے رکھا تھا وہ سکویز کر لیا ہے تاکہ سویٹ اینڈ سار ہمارا ڈریکن چکن اچھا سا ریڈی ہو جائے اب میں تھوڑا سا اس میں گرین پیاس کے جو پارٹ ہوتے ہیں میں نے ڈال دیئے ہیں اور ابھی میں اس کو گرین پیاس سے گانش کر لوں گی تو ساتھ میں میں نے بنائے ہیں رائیڈ رائز تو یہ بھی میرے چینل پر اسی پہلے سے موجود ہے اس لیے میں نے پہلے یہ تیار کر کے رکھ لیا تھے تو بہت ہی مزے کا یہ سویٹ اینڈ سارڈ ڈریکن چکن تیار ہوتا ہے اور بہت جلدی جلدی بن جاتا ہے صرف آپ کو مرینیشن کر کے ایک گھنٹہ رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہ بنائیں بلکل ریسٹرانٹ سٹائل میں اور کھائیں گے تو گھر والے آپ کی طریف کی ابھی نہ نہیں رہ سکیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ رکھیں ہی ہیں اپنے پیاروں کا چیچی دشیز منا کے مجھے دعاوں میں یاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا سبحان اللہ اللہ تعالی آپ سب پر ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے ہمارے گروں میں ہمیشہ حلال رزق اتا کریں اللہ تعالی گرور سے بچائے آجزی میں رکھیں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور اسی پی کے ساتھ اللہ حافظ